بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورٹس آج کی سپیشل ویڈیو میں ہم بات کریں گے ان خواتیروں ذرات یا ان زورڈیاک سائنس کے بارے میں جو کئی سالوں سے بے اولاد ہے جن کے اولاد نہیں ہو رہی 2022 میں بھی ممکنات نہیں تھی یہاں تک کہ ابھی جب یہ آپ کا اگست کا مہینہ اینڈ ہوا ہے اور ستمبر کی پہلی تاریخ ہے ستمبر اکتوبر نویمبر ڈیسمبر یہ چار مہینے میں وہ خوش نصیب بروج کون ہوں گے جو اولاد کا مو دیکھیں گے یا پھر یوں کہیں کہ 2023 میں جو پہلے اولاد کا مو دیکھ چکے ہیں جنوری فروری آن ورڈز جنہیں بھی مہینے ان کے بارے میں بھی ہم بات کریں گے جو اولاد کی نعمت سے نوازے گئے ہیں اور کمنٹس میں ضرور بتائے گا کہ اس طرح کا کچھ اگر آپ کے ساتھ ہوا ہے تو آپ بھی اس کو شیئر کیجئے گا اور ان کے بارے میں بھی بات کریں گے جو فیوچر میں یعنی کہ ان چار مہینے جو رہ گئے 2023 کے اس میں اولاد سے نوازے جائیں گے یعنی اولاد کی خوش کبری سننے والے آنٹھ خوش قسمت بروج کے بارے میں ہم بات کریں گے جو ماباب بنیں گے 2023 کے اندر کنسیو کرنے میں شاندار کامیابی ان کو ملے گی اس کے حوالے سے بھی ہم بات کریں گے وہ بروج جو 2023 میں عورات کا مو دیکھیں گے لے کر آپ کے خدمت میں حاضر ہوئے اب تمام سے رکھ پیسٹ چینل کو لائک کریں سبسکر کریں واتس اپ گروپ میں شیئر کریں پہلا آکن کو کلک کر لیں آنے والی ہر ویڈیو سب سے پہلے آپ دیکھ سکیں یاد لکھے گا یہ ریڈنگز جو ہم آپ کے خدمت میں لے کر آئے یہ مون سائن کے حساب سے لے کر آئے اگر آپ اس کو مون سائن اگر آپ نہیں جانتے تو پھر آپ اپنے جو آپ کے نام کا زورڈیک سائن ہے یعنی گوگل پہ آپ لے جسے آپ کا نام اگر کامران ہے تو کے لکھ کر آپ لکھیں کے لیٹر زورڈیک سائن آپ کو پتا چلے گا کہ آپ کا جو آپ کے نام کا زورڈیک سائن ہے وہ آپ کا کیا ہے اس سے بھی اس کو دیکھا جا سکتا یاد رکھی گا کہ جوپیٹر یعنی مشتری ایک ایسا سیارہ ہے جو کہ زامن ہوتا ہے اولاد کے ہونے میں یعنی کنسیو کرنے کے پروسس میں جو مشکلات پیدا کرتا ہے اگر اس کے جوپیٹر کے پاورز نیچے درجے کے ہوں اگر اوپر درجے کے اگر یہ پاورفول ہے یہ وکری ہے اور آپ کے فیفت ہاؤس میں اگر یہ موجود ہے یعنی آپ کے برڈ چارٹ میں فیفت ہاؤس میں تو اولاد کے ہونے کے چانسز بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں کنسیو کرنے کے چانسز بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں تو جو پیرنٹس چاہتے ہیں کہ ان کے اولاد ہو تو ان کے برڈ چارٹ میں ایک تو جوپیٹر صحیح پوزیشن میں ہونا چاہیے اور فیفت ہاؤس میں یقین کریں کہ فیفت ہاؤس کے اندر اگر ہوا تو یہ بہت جلد آپ خوش خبری سنیں گے اولاد کے حوالے سے اب ہم باری باری ان آٹھ یعنی ایڈ زارڈک سائنس کے بارے میں بات کریں گے جن کے اولاد ہونے کے چانسز ہیں دو ہزار تئیس کے اندر تو سب سے پہلا جو نام جو زارڈک سائن آتا ہے وہ ہے ایریز یعنی برچ حمل جو اولاد کی خوشیوں سے مالا مال ہونے والا ہے کیسے کب اس کے حوالے سے بھی بات کرتے ہیں ٹوینٹی فرسٹ اپریل کو ان کے فرسٹ ہاؤس میں جو ہے وہ جوپیٹر آلریڈی ٹرانزٹ کر چکا ہے اور یقین ان ایریز میں جو اولاد کی نعمت سے محروم تھے انہوں نے یقین ان اس ڈیوریشن کے اندر اولاد کی خبر سنی ہوگی کنسیف کا پروسس سکسیسفل کامیاب ہوا ہوگا تو وہ بھی کامیٹر میں ضرور بتائیں اسی طرح سے سیٹرن جو ہے وہ ان کے یعنی ایریز کے الیونت ہاؤس میں ہیں اب جو اگر ہم سیٹرن کی بات کریں یا جوپیٹر کی بات کریں تو دونوں ان کی جو ان کے پاورز یا ان کے جو ایفیکٹ ہے یہ آپ کے پانچوے گھر پہ پڑے گی تو ان کے لیے 21 سیپریل سے آن ورڈ 31 دیسیمبر نوٹ کے لیے ڈیٹ لکھ لیں اپنے پاس 21 دیسیمبر سے 31 دیسیمبر جس میں سیٹیمبر اکتوبر نویمبر ڈیسیمبر چاروں بچے ہوئے تو یہ اولاد کی نعمت سے نوازے جائیں گے تو جتنے ایریز ویٹنگ میں اپنی جو پوری توانائی کے ساتھ اپنی پوری جو انرجی کے ساتھ یہ اپنا علاج کروارے تھے اپنے میڈیکل پروسس کروارے تھے اس کو تیز کر دیں میڈیکل چیک اپس اور اپنے فیملی پلاننگ کے حوالے تھے جو بھی بات چیز دوری تھی اس کو تیز کر دیں کیونکہ اب صرف چار مہینے بنے ہیں اور ان چار مہینوں کے اندر ان کو مزید اولاد کے حوالے سے اچھی خوشکبری سننے کو ملے گی اور اگر ماضی میں ایریز اولاد کی نعمت سے نوازے گئے تو ضرور بتائیے گا کمنٹس کے اندر اب سیکنڈ بورٹ جو ہماری لسٹ میں شامل ہے وہ ہے برج جوزہ یعنی جیمینائی جیمینائی کی جو ڈھائیہ ہے یعنی ڈھائی سال کا جو سٹرگل والا ٹائم ہے بات ہو رہی ہے جوپیٹر کی یعنی مشتری کی تو مشتری آپ کی یعنی ہم بات کریں جوپیٹر کی تو جوپیٹر آپ کی 11 ہاؤس میں جیمینائی کے 11 ہاؤس میں ٹرانزٹ کریں گے یہاں سے جوپیٹر کی جو ایفیکٹس یا ایمپیکٹ پڑے گا 5 ہاؤس میں اور آپ کو بتا ہے 5 ہاؤس ہے اولاد کا یعنی اولاد کا جو نعمت ہے اولاد کی جو نعمت ہے یہ ان کو ملنا جیمینائی اس کے لیے بلکل ممکن ہو جائے گی اب یاد رکھے کہ یہ سارا پروسس 17 جنوری 2023 سے سٹارٹ ہو چکا ہے 17 جنوری 2023 سے 31 دسمبر تک بڑی خوشخبری سنیں گے جیمینائیز والے تمام زارڈیاک سائن اولاد کے حوالے سے تو آپ کمنٹس کیجئے گا اگر اولاد ہو چکی ہے کیونکہ 17 جنوری سے یہ پروسس شروع ہے اور جن کے اولاد نہیں ہوئیے تو مایوس مت ہو ابھی بھی چار مہینے ہیں مذہب سے رجال رکھیں نماز کی پابندی میڈیٹیشن یہ ضرور کریں کیونکہ یہ چار مہینے بڑا پھل آپ کو دینے والے ہیں اور بہت زبردست آپ کا ریزلٹ آنے والا ہے تیسرا خوش قسمت برج ہماری لسٹ میں ہے لیو یعنی برج حسد ان کے نائنٹھ ہاؤس میں جو جوپیٹر ہے یہ ٹرانسٹ کرے گا 21 اپریل 2030 کو تو 21 اپریل تو گزر گئی اس کا مطلب ہو چکی ہے تو کمنٹس میں لکھے گا اور اگر نہیں ہوئی ہے تو چار مہینے ہیں مذہب سے رجال بہت بڑھا دیں چار مہینے میں آپ کو کبھی بھی یہ بڑی خوش قبری مل سکتی ہے 2023 کے اندر سیٹرن آپ کا راج یوگ بھی بنا رہا ہے یہ بھی اولاد کے حوالے سے بہت ایفیکٹڈ رہے گا اور اولاد کی خوش قبری بہت جلد اپلوگ سنیں گے ویسے ہم نے 31 دسمبر بتایا ہے بس مذہب کا دامان نہیں چھوڑنا مذہب کا رجال رکھے گا میڈیٹیشن خاص کیجئے گا 20 منٹی صحیح لیکن کیجئے گا اس کا بھی آپ کو فائدہ ہوگا تو یہ ہم نے آپ کو لیو یعنی برج حسد کی حوالے سے بتایا اب 4th 1 جو ہماری لسٹ میں شامل ہے وہ ہے لبرا یعنی برج میزان ان کی بھی دھائیہ جو ہے وہ ختم ہو رہی ہے یعنی دھائی سال کا ان کا سٹرگل والا جو ٹائم ہے وہ ختم ہونا یا ختم ہو چکا ہے کیونکہ جو ڈیٹس ہم آپ کو بتا رہے ہیں اس حساب سے ان کا اینڈ ہو چکا ہے آپ ان کے لئے مزید اسٹرگل والا ٹائم نہیں آنا چاہیے یا آئے گا تو بہت کم امپیکٹ ان پر پڑے گا سیٹرن آپ کے 5th ہاؤس میں ٹرانزڈٹ کرے گا جو کہ آپ کی اولاد کا ہاؤس ہے اور یہ اولاد کی برکت سے آپ کو نواز دے گا 31 ڈیسمبر تک آپ کے لئے چانسز ہیں یعنی ابھی ستمبر اکتوبر نومبر ڈیسمبر چار مہینے ابھی بھی ہیں جس میں بھرپور اولاد کا سکھ آپ لے سکتے ہیں اگر ماضی میں اولاد ہو چکی ہے 2030 میں اولاد ہو چکی ہے تو اس کے بارے میں بھی ضرور بتائیے گا کمنٹس کے اندر اب ہم جس برش کے بارے میں بات کر رہے ہیں وہ ہے سکورپینز سکورپینز اگر اولاد نہیں ہوئے تو یاد رکھے گا مئی سے پہلے پہلے یعنی مئی کی اینڈ تک اس سے پہلے پہلے ان کے اولاد ہو چکی ہوگی یعنی ٹائم گزر چکا ہے اولاد ہو چکی ہوگی بہت چانسز ہیں ورنہ یہ چار مہینے اگر آپ میڈیٹیشن کرتے ہو آپ نماز کی پابندی کرتے ہو آپ مذہب سے رجحان رکھتے ہو فرائی کام کرتے ہو تو پھر آپ کے یہ چار مہینے بھی بڑے امپورٹنٹ ہے اس کے اندر بھی آپ اولاد کا سکھ حاصل کر سکو گے لیکن مئی سے پہلے کافی سکورپینز اولاد کی نعمت سے نوازے گئے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا اگر یہ صحیح بات ہے اب ہم بات کر رہے ہیں سیجیٹیریس کے حوالے سے سیجیٹیریس کے ساڑھ ستی ختم ہو چکی یعنی ساڑھ ستی کا وہ دور اور ساڑھے ساتھ سال کا سٹرگل کا جو دور ہے وہ ان کا ختم ہو چکا ہے اب زیادہ پرابلمز یہ فیس اتنا نہیں کر رہے ہوں گے لائف میں اکیس اپریل سے اکیس اپریل سے جو جوپیٹر ہے وہ آپ کے ففت آس میں ٹرانزٹ کر چکا ہے اور یہ ایکٹیویٹ کر چکا ہے آپ کے اولاد ہونے کے یک کو یعنی 31 دسمبر تک اولاد ہونے کے ہنڈرٹ پرسنٹ چانسز ہیں اب آپ کے پاس صرف چار مہینے مذہب سے رجحان بڑھا دیں میڈیٹیشن زیادہ زیادہ کریں نماز کی پابندی پناہی کام انشاءاللہ اس نعمت سے نوازے جاؤ گے اکیس اپریل جیسے ہم نے کہا اکیس اپریل اور اس کے بعد پانچوے ہاؤس میں جو ہے وہ سیٹرن ٹرانزٹ کرے گا اور اسی طریقے سے مانترس کے ساتھ سیٹرن جو ہے وہ تھرڈ ہاؤس میں ٹرانزٹ کرے گا جبکہ فیفت ہاؤس میں جو ہے جو پیٹر جو ہے وہ آپ کے فیفت ہاؤس میں ٹرانزٹ کرے گا جو اولاد کا جو اولاد کی جو نعمت نوازی جاتی ہے جیسے ہم پہلی بھی بتا چکے آپ کو جو پیٹر کی وجہ سے زیادہ ایکٹیویٹیڈ ہوتا ہے تو اکیس اپریل کے بعد یہ لوگ بھی اولاد کا مو دیکھ سکیں گے اور اکیس دیسمبر یاد رکھے گا میں آپ اپنی خواہشات پوری نہیں کر پائے تھے وہ بھی پورے ہوتے ہوئے آپ لوگ دیکھو گے تو یہ ہم نے بات کی چھٹے زورڈیاک سائن یعنی کہ سیجیٹیریس کے حوالے سے اب ساتھوے زورڈیاک سائن یعنی کیپریکون کے حوالے سے بات کرتے ہیں جو اولاد کی نعمت سے یا تو نوازہ جا چکا ہے یا نوازہ جائے گا کیپریکون کے لیے ان کے سیکنڈ ہاؤس میں سیٹرن آ جائے گا یعنی یہ آپ کے فیملی والے ہاؤس میں ٹرانزیٹ کر رہے ہیں جبکہ جوپیٹر آپ کے فورت ہاؤس میں ٹرانزیٹ کرے گا سیکنڈ ہاؤس میں جو یہ ٹرانزیٹ ہوا ہے وہ آپ کی فیملی کو اور آپ کے فیملی ہاؤس میں ہوا ہے تو آپ کی فیملی کو جوڑ کے رکھے گا یونیٹی آئے گی فیملی کے اندر لڑائی جگڑے ختم ہو جائے گی کونفلکٹ وغیرہ تمام دور ہو جائیں گے اور سیٹرن کا آپ کے اس ہاؤس میں آنا ایک آنی کا جو ڈیوریشن ہے وہ تیس سال کے بعد ممکن ہو سکا ہے یہ ایفیکٹ آپ کے لئے سنتان کا یوگ لائے گا یعنی اولاد کی نعمت سے آپ لوگ نوازے جاؤ گے اور یہ اولاد سے یا تو اپلیٹ سے پہلے نوازے جا چکے ہیں آپ کمنٹس میں بتائی گا اور اگر نہیں نوازے گے تو یہ چار مہینے بڑے امپورٹنٹ ہے ان کو بھی مذہب سے رجان ضرور رکھنا ہے میریٹیشن کرنی ہے تب جا کی یہ چار مہینے میں اولاد کا سکت ہوگی یہ لوگ دیکھ سکیں گے اب ہم بات کر رہے ہیں ایکویریس یعنی برج دل کے حوالے سے جو اولاد کی نوازش ہوگی جس کے اوپر اور سیٹرن کے حوالے سے ہم بات کریں فرسٹ ہاؤس میں یہ ٹرانزٹ کرے گا یعنی سیٹرن جو ہے وہ ایکویریس کے حوالے سے ان کے فرسٹ ہاؤس میں وہ ٹرانزٹ کرے گا اور جوپیٹر آپ کے تھرڈ ہاؤس میں ایکویریس کے تھرڈ ہاؤس میں ٹرانزٹ کرے گا اور چونکہ سارا پروسس اپریل میں ہو چکا ہے تو اور سارے ایکویریس اولاد سے نوازے گئے ہوں گے کمنٹس میں ضرور بتائے گا اور باقی جو نہیں نوازے گئے ابھی تک تو ابھی بھی ڈیوریشن ختم نہیں ہوا یہ اکتیس دسمبر تک چلے گا اور اکتیس دسمبر تک اولاد کی نیمت سے نوازے جا سکتے مذہب سے رجعہ رکھنا ہے میڈیٹیشن ضرور کرنا ہے تب ہی جا کے اس کا فائدہ دیکھ سکو گے اور فلاہی کام کرتے رہے تو یہ چار مہینے تمام بروج کے لئے تو امپورٹنٹ ہے خاص طور پر ان آرڈ بروج کے لئے تو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے جن کے لئے ایسے فیچرز آ رہے ہیں ایسی چیزیں بن رہی ہیں ایسے حالات بن رہے ہیں جس میں اولاد ہونا ہی ہونا ہے تو یاد رکھے گا چار مہینے ان آرڈ بروج کے لئے بہت امپورٹنٹ ہے اور جن کے اولادیں ہو چکی ہیں وہ بھی کامنٹس میں بتائیے گا تو یہ پاسل چونکہ پہلے سے شروع ہو چکا ہے اپریل سے اکثر آپ نے دیکھا کہ اپریل میں ہی زیادہ تر یہ شروع ہوا ہے تو دوزار تیس اپریل سے یہ نوازیں جا رہے ہیں بہت سارے جنوری سترہ تاریخ سے بھی آن ورڈ نوازیں جاتے رہے ہیں یعنی جنوری سے بھی یہ بہت سارے جو ازارڈک سائنس ہے اولاد سے نوازیں گئے ہوں گے اور اب یہ چار مہینے بہت زیادہ امپورٹنٹ رہیں گے تو امید آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئے گئے چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر کیجئے گا اللہ حافظ